سلام علیکم محبان حیدر کررار سب سے پہلے تو آپ کمام مومنین و مومنات سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں براہ مہربانی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس لئے کہ آپ آزاد ملک کے رہنے والے ہیں آپ کی فکر آزاد ہے آپ اوپر کوئی غالب نہیں ہے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو براہ مہربانی پورا دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء و مسلم الحمدللہ رب العالمین انا قتل الابراہ انا قتل الابراہ عزیز آن محترم وزادارہ نے مظلوم کرولا امام حسین خود کہتے ہیں کہ مجھے رولا رولا کی مارا گیا مجھے رولا رولا کی مارا گیا میں آج یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں یہ مسائب امام حسین کیوں پیش کر رہا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے تاریخوں میں ملتا ہے علماء کرام کی زبانی بھی سنا گیا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد وسلم اپنے آگوش میں امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر پیار کر رہے تھے تبھی جبرل امین آئے اور باد سلام کے کہا اے رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ تین دن کا بھوکا اور پیاسہ پتل کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا سرکار دو عالم یہ خبر سن کر عشقبار ہو گئے گریہ فرمانے لگے اسی درمیان شہزادی کونین مادر حسن حسین بنت رسول جناب بطول سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں میں آسو ہے بابا عشقبار ہیں تو انہوں نے ان آسووں کا سبب پوچھا رونے کی وجہ پوچھی تو سرکار دو عالم کہتے ہیں بیٹی ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جو حسین ہے جس کی پیسانی کا تم بوسہ لیتے ہو جس کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہو جس کے گلے کا بوسہ لے رہے ہو اے سرکار دو عالم یہ کربلا کے میدان میں تین دن کا گھوکا اور پیاسہ مارا جائے گا یہ سن کر جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ترب جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آسو بھڑ جاتا ہے لیکن جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اے بابا جان جب یہ میرا لال میرا حسین تین دن کا بھوکا پیاسہ قتل کیا جائے گا تو اس وقت آپ ہوں گے سرکار دو عالم کہتے ہیں نہیں بیٹی میں اس وقت نہیں روں گا کہا کیا ابو الحسن رہیں گے کہا نہیں علی بھی نہیں رہیں گے جناب فاطمہ نے پھر کہا کیا میں رہوں گی سرکار دو عالم نے کہا نہیں بیٹی تم بھی روگی پھر ایک بات اس طرح کے عالم میں اس طرح کے عالم میں سہزادی ایک کونین کہتی ہیں بابا کیا میرا بیٹا حسن ہوگا تو سرکار دو عالم کہتے ہیں نہیں تمہارا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا یہ سن کر سہزادی ایک کونین تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون پھر میرے لال پہ گریہ کون کرے گا میرے لال کی فرش ازا کون بچھائے گا سرکار دو عالم نے تسلی دیا اور کہا ہے میری پارے جگر پریشان نہ ہو پروردگار ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پروردگار ایک قوم کو پیدا کرے گا جن کے بچے تمہارے بچوں کے ماتم کریں گے جن کے مرد حسین کا ماتم کریں گے جن کے عورتیں تمہاری عورتوں کی یعنی کی سہزادی زینب کی سہزادی ساتینہ سلام اللہ علیہ کی اسیری کا سوگ منائیں گی عزیز آنے مہترم سرکار دو عالم نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ جو قوم پیدا ہوگی وہ تماشا بھی دیکھے گی وہ تماشبین بھی ہوگی عزیز آنے مہترم پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے سہزادی کونین کے وسیلے سے سہزادی کونین کے اس دعا کے نتیجے میں ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم ان کے غم کو منائیں اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے آبا ہو اجزاد کو سامیوں میں سے نہیں کیا ہمارے آبا ہو اجزاد کو کوفیوں کی صف سے نکال دیا ہمارے آبا ہو اجزاد کو تماشبینوں کی صف میں سے نکال دیا تاکہ ہم جو ہے سہزادی کونین کے اس دعا کے نتیجے ہیں اور ان کے لالکا کی صفحے عذاب بچھا سکیں لیکن آج پروردگار کی منصب کو ہم ختم کر رہے ہیں پروردگار کے منصب کو ہم غلط ثابت کر کے ہم خود کوفی بن رہے ہیں ہم خود سامی بن رہے ہیں ہم اہلہ بیت علمو السلام کے بے پردگی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں ایک جنگہ جمع ہو رہے ہیں عزیز آنے محترم یہ پھر اگر سوچئے تو ان عورتوں میں اور ہماری ماں بہنوں میں کیا فرق رہ گیا جو شام کے بازار میں اپنی چھتوں پہ تماشا دیکھ رہی تھی کس کا دیکھ رہی تھی نامو سے پیمبر صلی اللہ علیہ کا تماشا دیکھ رہی تھی جناب زینب کی بے پردگی کا تماشا دیکھ رہی تھی جناب سکینہ کی زخمے کانوں کا تماشا دیکھ رہی تھی عزیز آنے محترم آپ سے گزاری سے اتنی ہے کہ جو ابھی سے ہم لوگ اور شامیوں اور کوفیوں اور تماشایوں کی صرف میں کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے پہیز کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یہ بتاتا چلوں عزیز آنے محترم یہ جو ویڈیو بنا ہوا ہے یہ جو فوٹوگرافی ہوئی ہے یہ چودہ سو سال پہلے کی تو نہیں ہے نا یہ ویڈیو گرافی چودہ سو سال پہلے کی تو نہیں ہے نا یہ ویڈیو گرافی کرائی گئی ہوگی عزیز آنے محترم عزیز آرانے مظلوم کربلا انصاف سے بتائیے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسا مرد ہے جو شہزادیہ کونین کے خاندان والوں کا آل رسول کی شبی بننے کے لائق ہو لیکن نہیں بنایا گیا ہے کہیں پہ جسیزادی زینب کی شبی بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہیں پہ سیزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شبی بنا کے دکھایا جا رہا ہے انصاف سے بتائیے یہ آل رسول کی عظمت کو بلند کیا جا رہا ہے یہ خات میں ملایا جا رہا ہے عزیز آرانے محترم اپنے آپ کو شامی ہونے سے کوفی ہونے سے بچا لی دیئے آپ سے یہی التماس ہے یہی دعا ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ